جو اخلاص کے ساتھ میں کرتے تھے دنیا کے لئے نہیں کرتے تھے مال کے لئے نہیں کرتے تھے کسی عوضے کے لئے نہیں کرتے تھے یعنی خالص اللہ کے لئے وہ کرتے تھے شورت پانا مقصد نہیں ہوتا تھا ان کا اور یہاں پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے شیطان بھی ہمارے جہن سے کھیل جاتا ہے جرا سی تھوڑی سی دو چال لوگوں نے بات مان لی تو اس کے بعد ہمارا بھی ہو جاتا ہے اور اب تو ہونا چاہیے تو نام ہو جانا چاہیے یہ فلاں اسی دعوت دیتا ہے تو اپنے آپ کو وہاں سے بھی بچانا ہے کہ وہ تو چاہتا ہے جو ان سے راستہ ملے گا اس راستے سے آپ کو اس عمل سے چھڑوانا چاہتا ہے تو اس میں بھی ہم دیان رکھیں اور اللہ نے قرآن میں فرما ہے سورہ انام سو نمبر چھے آیت نمبر نبے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں ہدایت دی تھی آپ بھی انہی کے طریقے پر چلے اور آپ کہہ دیجئے کہ تم میں سے جو کچھ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا یعنی کس سے کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول اللہ سلام سے جو پیچھلی انبیاء کے تعلق سے اللہ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے تھے جو جنہیں ہدایت ہم نے دی تھی اور یہ ان کے طریقے پر آپ بھی چلے یعنی اللہ کے رسول اللہ سلام کو بھی بتائے گا کہ ان کے طریقے پر آپ چلے اور پھر ہمارے لئے بھی وہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول اللہ سلام نے اپنایا ہے تو خالیس کرنا ہے کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے شیطان کے اندر ہتھکنڈے بھی اس کے اندر کو بتائے گا تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کام کو یہ نہ دیکھے گیا اب یہاں تو آدمی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں شیطان بھی اس میں تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کام کے اندر اخلاس کے اندر اور پھر اس کے تارے یعنی کیا تم اس کو سمجھانے میں لگے یہ جماعت ابھی چھوٹی ہے بڑی ہے فلاں ہیں یہ ہے وہ ہیں تو یہ چھوٹے بڑے کا معاملہ نہیں ہے اخلاس کے ساتھ کیا جائے معاملہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ارے تم کیا کر رہے ہو تم تو ابھی نماز کی دعوت دے رہے ہو تم تو فلاں عمل کی دعوت دے رہے ہو اصل کام تو ہم کر رہے ہیں اصل دعوت تو ہماری یہ ہوتی ہے تو کام آپ کو کر رہا ہے جس کو جو مہتی ہے اس کے حساب سے وہ کام کر رہے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا دین کا کام آپ کو کر رہا ہے تو اس میں اقتلافات پیدا کرنے کی ہم کو عجبت نہیں ہے کیونکہ اگر اخلاس نہیں ہوگا تو وہ حدیث ہم جانتے ہیں جس کے اندر پرما ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہ جہنم تین لوگوں سے دیکھائی جائی اخلاس نہیں ہے تو کیا تھا کہ وہ لوگوں کے لئے کرتا تھا دکھانے کے لئے مال خرچ لوگوں کے لئے کرتا تھا اور وہ عالیم بنایا یا کاری تھا قرآن بھی سناتا تھا لوگوں کو واہ واہی کرنے کے لئے سناتا تھا تو اس سے دیکھائی جائیں اس کی بڑی تفصیل ہم کو ملتی ہیں لیکن ایک چھوٹا سا عمل آپ نے کیا تو اس کے تعلق سے بھی ملتا ہے وہ سبھی بخاری کی روایت ہے کہ ایک سکس نے کتے کو پانی پلائیا اور اس کی مخفرت ہوگی تو یہ ہم کو تو اس کے اندر ریا نہیں ہونی چاہیے ایک خالیس جو ہے اخلاس اور اللہ کے لئے یہ ہونا چاہیے چاہیے